جنہ رفی فاؤنڈیشن چالیس سال کی عمر پہ جب میں نے اپنے باپ پہ ریسرچ کی تو میں نے سوچا یا میں تو خود ہی نہیں جانتا اپنے باپ پہ باپ کو ان کے نام پہ میں نے رفی فاؤنڈیشن بنائی تب جنہ نہیں تھی رفی فاؤنڈیشن بنائی تو لیٹ می فائنڈ آؤٹ آباؤٹ ہیم میں عارف نظامی صاحب کے پاس اور مجید نظامی صاحب ہلپ می انٹو دیس تو جب میں نے اپنے باپ کے اور قائد آزم کے خطوط دیکھے اور کلوزر دیکھی تو پھر میں نے چینج کر دیا رفی فاؤنڈیشن سے جنہ رفی فاؤنڈیشن جنہ رفی فاؤنڈیشن کی موٹیفکیشن یہ تھی میری to re-understand the history history شاہ جی حکمران آج کا حکمران جو ہے نا آج کی حسٹری آج کے حکمران کے influence پہ لکھی جائے گی but آج سے بیس سال کے بعد جب یہ حکمران چلے گیا ہے وہ objective history ہوگی manipulated نہیں ہوگی تو ہماری history manipulated ہے خوشقسمتی میری یہ ہے کہ میں اپنے باپ کو ڈھونڈتے قائد آزم کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کا مطلب ان کی detail study کی کسی نے نہیں کی ہوگی اسی اور اس کے بعد میں نے پاکستان کی situation کو ڈھونڈا یہ ہوا کیا ہے پاکستان ہے کیا situation کیوں ہم اتنے غلط ہیں کیوں ہم اتنے خراب ہیں کیوں ہم اتنے abnormal ہیں تو مجھے پھر result یہ آیا کہ ہم abnormal نہیں ہیں جس حالات سے ہم گزرے ہیں اسرائیل بھی ویسے ہے نورتھ کوریا بھی ویسے ہم بھی ویسے ہیں جس حالات سے ہم گزرے ہیں وہ ہمارے پر effects ہیں کیونکہ ایک ایک سردار بلوچستان کا جس حالات سے وہ گزر رہا ہے اس کی state of mind فرق ہوگی than lahore کا کوئی businessman وہ سوچ ہی نہیں سکتا موسیقی 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 موسیقی